امریکہ اور چین کے بیچ زمبند دوستانہ کم ہی رہے ہیں لیکن کرونا ویرس مہماری کے بعد سے امریکی راشت پتی ڈانلڈ ٹرمپ نے چین کے خلاف مرشہ کھول رکھا ہے وہ دن رات چین کو کرونا فیلانے کے لیے ذمہ دار بتاتے ہیں انہیں راشت پتی جناف میں ہرانے کے لیے اس پر ساجش کا آروپ لگاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ چین کرونا کی آر میں راشنیتک فائدہ لینا چاہتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کو چین نے کس قدر پریشان کر دیا ہے اس کا اندازہ شکروار کو ان کے ایک ٹویٹ سے لگا جس میں انہوں نے صرف ایک شبد لکھا ہے چائنہ ٹرمپ ٹویٹر پر بہت ایکٹیف رہتے ہیں یہاں تک کہ ٹویٹر سے ہی ان کا تازہ ویواد بھی جاری ہے اور یہی یوزرز کو بھی انہوں نے شکروار کو شوق میں ڈال دیا انہوں نے اچانک ایک ٹویٹ کیا جس میں صرف چائنہ لکھا نہ اس کے پہلے چین سے جھوڑی کوئی بات کہی اور نہ بات ہوئی اسے یوزرز خود ہی اس کے مطلب نکالنے لگے خبر لکھے جانے تک اس ٹویٹ پر لگ بھگ ایک سو بارہ ہزار لائک بیالیس ہزار کومنٹس اور پچاس ہزار ری ٹویٹ آ چکے تھے لوگوں نے اس ٹویٹ کے کئی جواب دیئے زیادہ تر لوگوں نے ایک شبد میں ہی اس پر جواب دیا کئی لوگوں نے ریزائن لکھا تو کسی نے انہیں ریسسٹ کہہ ڈالا بتا دے کی ایک ارشویت شخص کی پولیس کے ہاتھوں موت کے بعد سے مینیا پولیس میں ہنسہ بھڑکی ہوئی ہے ارشویت نابیگ جارش فلوائٹ کی پولیس حراست میں موت ہوئی تھی اور اس کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد لوگ بہت گصے میں ہیں امریکی راشت پتی ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر سے تناتنی کے دو دن بعد ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نکل کسنے کے لیے ایک کارکاری آدیش پر ہستاکشر کر دیا ہے اس کے ذریعے سرکاری ایجنسیوں کو فیس بک اور ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نظر رکھنے کے لیے زیادہ شکتی ملے گی بتا دے کی ٹرمپ نے ٹویٹر کی طرف سے دو ٹویٹ کر فیکٹ چیک کی چیتاونی دینے کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے اس خبر میں فلحالی تاہی سسکرائب کیجئے The Political Optics YouTube چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے دیس دلیاں کی تاجہ خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے